اسلام علیکم ہمارے کچھ لوگوں نے ایک نیا ڈراما لگانا شروع کر دی ہے اس پہ تو میں پہلے بات تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں لیکن میں سیلیکشن کمیٹی کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں سب نئے کی چیز ہے کنفیوز کر رہے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاب ریاض کو رزاق کو غلط نکالا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں صحیح نکالا بھائی وہاب ریاض کو جو میرا سوال پہل ہے کہ اگر سیلیکشن کمیٹی کے حساب سے فارق کی ہے اگر سیلیکشن کمیٹی کے وجہ سے فارق کی ہے کہ کیا لڑکے سیلیکٹ ہوئے ہیں اس میں تو پھر اسشفیق کو بھی فارق کرنا چاہیے تھا اس میں تو پھر محمد یوسف کو بھی فارق کرنا چاہیے تھا باقی جو تین چار ہیں ان سب کو فارق کرنا چاہیے تھا خیر وہ تو اب ہو گئے لیکن اسشفیق کو محمد یوسف کیسے رکے میں یہاں کئی نہ کئی یہ چیز نظر آتی ہے شاید اس بیس پہ کوئی ڈراما کر کے کچھ کر کے وہاب ریاض کو سائیڈ پہ لگایا ہے لیکن بات یہ کہ جب ٹیم سیلیکٹ ہوئی تھی تو یہ بھی تھے ساتھ میں تو پھر اس اس لیاز سے دیکھا جائے تو پھر وہاب ریاض کا کیا قصور ہے لیکن وہاب ریاض اس وجہ سے باہر نہیں ہوا بھائی یہ سمنے کی کوشش کریں وہاب ریاض کے اوپر یہ الیگیشن نہیں لگا کہ آپ نے سیلیکشن کمیٹی جب آپ سیلیکٹر تھے آپ نے غلط لڑکے سیلیکٹ کیے یہ نہیں ہوا وہاب ریاض کو اس وجہ سے باہر کیا گیا اور عبد الرزاق کو کہ انہوں نے بلا وجہ کتنے لڑکوں کو جان بچ کے سپورٹ کیا اور غلط سپورٹ کیا جس کی وجہ سے سیلیکٹرز جو ہیں وہ دوسرے سیلیکٹرز سے وہ خوش نہیں تھے اسی طریقے سے ٹورز پہ بھی کچھ لڑکوں کو زبردستی سپورٹ کرنے کی کوشش کی اور ان کی پرفارمنسز نہیں ہوئیں پہلی چیز دوسری چیز کہ شاہین کا جو ایٹیٹوڈ تھا اس کو کنٹرول نہیں کیا وہاب نے اور منصور رانہ نے جس کی وجہ سے وہاب کو منصور رانہ کو اور عبد الرزاق کو جو بلا وجہ لڑکوں کو سپورٹ کرتا ہے کھلانے کے لیے اس وجہ سے باہر ہوا ہے یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں یہ سب نے کی جو ہے وہ کوشش کریں سمجھ آگی اچھا دوسری چیز کیا ڈراما شروع کرتی ہے لوگوں نے زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے ہیں زیادہ تر جو ریپورٹر جنرلیز جو بھی ہیں زیادہ تر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ شاہین کا ایٹیٹوڈ بہت برا ہو گیا تھا شاہین نے محمد یوسف کے ساتھ بھی نیٹ پہ بتتمیزی کی تھی صحیح ہے نا کہ محمد یوسف نے اس کو بولا کہ آپ نو بول بہت زیادہ کر رہے ہیں تو اس نے بتتمیزی ہے جو بھی کیا کہ چھوڑیں آپ جو کر کے مطلب جس طرح مومن بولر کرتا ہے کہ یار میں دیکھ لوں گا نا آپ کو کیا مسئلہ ہے اس کے بعد تھوڑی سی انبن ہوئی یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی یہ ریپورٹرز کہہ رہے ہیں یہ بڑے بڑے چینلز کی ریپورٹرز نے نیوز دی ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے مجھے یہ بات بتائیں کہ اچھا ایک چیز اور پہلے جب پاکستان ٹیم یہ میں کچھ ریپورٹرز یا کچھ جنرلیس کی بات کر رہا ہوں جو جو ویسی بابر کے اگیز تھے اور شاہین کو سپورٹ کرنے کے چکر میں اب نئی چیز لے کے آگئے ہیں پہلے ویسی پاکستان ٹیم جب ہارتی تھی تو وہی ریپورٹرز جنرلی بابر کے خلاف تھے ٹھیک ہے اب کیا منطق انہوں نے شروع بنانے شروع کر دی ڈرامے بازیاں مطلب یعنی شاہین کو بکرا بنا رہے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو بلی کا بکرا ہے کون سا بکرا پتہ نہیں اب یہ بابر کو سیف کرنے کے لئے شاہین کے اوپر ہے اور بھائی کیا یہاں پہ بھی بابر آزم نے کی ہے یہاں پہ کیا بابر آزم نے محسن نکوی صاحب کو بولا ہے یا بابر آزم نے گئرے کرسٹین کو یا بابر آزم نے عظرمہ Background کو بولا ہوگا کہ بھائی شاہین کے اوپر زبردستی کوئی نہ کوئی الزامات لگاؤ میری جان چھٹے میں کپتان کوئی شرم کرو شرم کرو خود پاکستان الٹی سیدھی باتیں کر کے پلیئروں کو بدنام اپنا یوٹیوب چینل اپنی چیزیں چلانے کی کوشش کرتے ہو سب سے بڑے ڈرامے باس تو تم لوگوں سارے اب اس طرح بابر کو خراب کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی کیوں ہیں اب مجھے چیز بتاؤ پورے پاکستان میں پاکستان میں ہر جگہ کی بات کروں چاہے کوچ ہے جو ہیڈ کوچ بننا چاہتا ہے وہ اپنی گیم چلائے گا اپنی لوبی بناتا ہے وہ پلیئر جس کی سیلیکشن نہیں ہوتی جس کی فٹنس اچھی نہیں جو اچھا پلیئر نہیں ہے وہ اپنی لوبی بنا کے پاکستان ٹیم کے اندر آتا ہے اس طریقے سے جو بھی کپتان بننے کی کوشش کرتا ہے وہ کئی نہ کئی اپنی لوبیاں بنا کے آتا ہے یہ پروبلم ہے بابر آزم کی میں بات اس وجہ سے کرتا ہوں میں اب بابر کو بلا وجہ سپورٹ نہیں کر رہا میں بابر کو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ یار ہو سکتا ہے شاید بابر کی کپتانی کی وجہ سے لوبی نہ بنی ہوں کیونکہ بابر اس ٹن جب وہ کپتان بنا تھا اس ٹن ون آف دی بیسٹ پلین ورلڈ کرکٹ تھا اور ہے بھی آپ کے پاس ایک ہی پلیئر تھا جس کی وجہ سے ڈیسائیڈ کیا کوچنگ سٹاف نے کرکٹ بورڈ نے کہ یار بابر کوئی کپتان بنا دیتے کیونکہ یہی بڑا پلیئر ہے یہی سب کچھ ہے اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں ٹھیک ہے لوبیاں کہاں سٹارٹ ہوتی ہیں لوبیاں وہاں سٹارٹ ہوتی ہیں جیسے شاہین کو کپتان بنانے کی کوشش کی میں پھر کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی یہ سب میڈیا کہہ رہا تھا پوری لوبی لگ گئی تھی شاہین کے پیچھے اس کو کپتان بنانے کیلئے ٹھیک ہے آپ نے اس کو بھی خراب کیا جن لوگوں نے خراب کیا وہ اب خاموشی سے سائیڈ پہ ہو جائیں گے وہ اب کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے نہیں جی دوسرے کی غلطی ہے اس کی غلطی ہے شاہین کے پیچھے لگ گئے یہ لگ گئے وہ لگ گئے اب یہ سب ڈرامے بازیاں کرتے رہے گے بھائی یہ باہر کے لوگوں نے شاہین کو خراب کیا یہ پہلے نہیں تھا مجھے نہیں لگتا شاید اس کے دماغ میں یہ چیز ہوگی اس کے بعد وہ کیوں خراب ہوا اگر خراب بھی ہو تو میں اس چیز کو بھی غلط نہیں کہہ رہا کہ بھائی ایک انسان کو آپ نے کپتان بنایا اس کے بعد آپ نے ایک سیریز دی جس پہ میں نے بھی اور لوگوں نے بھی بولا کہ بھائی ایک سیریز کے بعد کون ہٹتا ہے آپ جانے دیتے اس کو ایکسپ غلط کیا بابر آزم نے ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب بابر آزم تھا تو کیوں ڈنڈے پوے لگوا کے شاہین کو بنوانے کی کوشش کی کیوں کی تو ظاہر بتا وہ ابھی کوئی میچور تھوڑی ہے وہ کوئی اتنی بڑی ایج کا تھوڑی ہے وہ کم عمر کا ہے اس کو لگی دل میں دماغ میں جا گئے یار یہ کیا میرے سے ڈرامے بازی کر گئے میں پاکستان ٹیم کا ایک دو سے تین پلیئر ہیں جس میں سے میں اچھا پلیئر ہوں میری ریپوٹیشن ہے مجھے اس طریقے سے فارغ کر دی ہے تو بھائی ظاہر سے باتا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی ریاکشن آئے گا کئی نہ کہیں جس طرح محمد یوسف کے ساتھ لڑ گیا جس طرح منیجمنٹ کے ساتھ اس نے بتتمیزی کی اور پلیئر کے ساتھ بتتمیزی کی اس کا ایٹیٹو ٹھیک نہیں تھا تو بھائی وہ کئی نہ کئی تو ریاکشن ریاکٹ کرے گا نا یار تو یہ بھی تو سوچو اگر کوئی اس طرح ریاکٹ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے ان چیزوں کے اوپر بات کرو یہ پاگل میرے موہ سے سنتے ڈرامے اپنی دکان چمکانے کے لیے سوشل میڈیا بھی اوہ جی بابر آزم بابر آزم کیا یہ شروع ہو گئے اوہ جی بابر آزم کو سائٹ پہ کر کے جی شاہین کے پیشے لگے بھائی شاہین نے جو غلطیاں کی ہیں وہ کی ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے ہر کوئی یہی بات کر رہا ہے لیکن شاہین نے کیوں غلطیاں کی اس میں بھی ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے اس کو لال نجدی کپتان بنانے کے لیے اور اب ٹی وی چینلز پر سارے آکے بیٹھ کے کہتے ہیں نئی چیز کو کپتان بننے کی ضرورت نہیں ہے یہ خراب بھی آپ لوگوں نے کیا اس کو یہ پاکستان کی ہسٹری میں ہمیشہ ہوا ہے لوبی سسٹم ہمیشہ ہوتی ہے ہر بندہ کپتان چیف سلیکٹر مطلب سلیکٹر ہیڈ کوچ کپتان یہ سب لوبیوں سے بنتے ہیں لوبیوں کے بغیر کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر آپ یہ شاہین افریدی کا کپتانی کا جو ٹانگ نہیں اڑائی جاتی آپ کی ٹیم کی اتنی برے حالات نہیں ہوتے اب میں میسی شاہین کو یا بابر کو یا رزوان کو یا اور لوگوں کو یہ دیتا ہوں بھائی اپنی کرکٹ طریقے سے کھیلو چھوڑو جو کپتان بنتا ہے اس کو بننے دو اس کی بیزتی ہوگی ہارے گا خود ہی اس کو کرکٹ بورڈ سائیڈ پہ کر کے مارے گا اس کے بعد کرکٹ بورڈ جس کو کپتان بنانا چاہتا ہے وہ بن جائے چپ کر کے اپنا کام کرے اور نکلے اور بھائی مت بھاگو ریس کے پیچھے میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن آئے ہیں یہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ میں پہلے بتا رہا ہوں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جس طرح دو چار چیزیں انہوں نے کی ہے نا یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کئی یہ نہ ہو کہ وہ بولیں بھائی شاہین صاحب آپ نے محول خراب کیا چلے جی آپ فارق آپ نہیں ہے ٹیم کے اندر بابر صاحب آپ ٹیم کا محول خراب کریں آپ فارق رزوان صاحب فارق فلانا فارق یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ان چیزوں کی طرف مت پڑھو یہ میرا میسیج ہے آپ کو ان چیزوں کی طرف مت پڑھو اگر بابر کو میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کرو جو لوگ مجھے کہتے ہیں نا بابر بابر اگر بابر کو پاکستان کرکٹ بورٹ کپتان بنا رہا ہے چمپئن ٹرافی کو اس کو جانے دو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اگر اس کو ابھی بھی عزت نہیں ہے اپنی رکھنی بابر نے تو پتہ لگ جائے گا چمپئن ٹرافی میں چمپئن ٹرافی میں بھی ٹیم آ رہے گی اور برے آلات ہو جائیں گے اور زلیل ہوگا لوگوں کے سامنے تو پھر خود ہی چھوڑ دے گا تو ویٹ کرو خود بولنے دو کسی کو آپ اپنی پرفرمنس پہ لگے رو بھائی آپ مت ان چکروں میں پڑو کیوں کسی کے کہنے پہ کیوں اپنے لوگوں کے کہنے پہ اپنی کرکٹ خراب کر رہے ہو بھائی اپنا دماغ بھی استعمال کرو کہ میں نے کرکٹ کھیلنی ہے بھائی میں نے کیا کرنا ہے مجھے زیادہ پتہ ہے میں نے کرکٹ کھیلنی ہے تو بھائی تھوڑا سا جو ہے نا میں سب پلیئرز کو ایک میسیج دے رہا ہوں تھوڑا سا دماغ استعمال کرو ایک چیز اور میں چیئرمن صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ چیئرمن صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ جی سرجری ہوگی تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ڈیریکٹر جو ہے خورم نیازی نام ہے کونسا نیازی لاکے بٹھا دی ہے تو یہ کیا سرجری کا حصہ نہیں ہے یہ کون ہے مطلب انسی اے کا ڈیریکٹر تو مجھے تو وہ پتا ہے ایک کرکٹر ہوتا ہے پاکستان پلیئر ہوتا ہے جس نے ڈومیسٹک کھیلی جس نے پاکستان کھیلی جس کو ڈومیسٹک کا شیڈول ڈومیسٹک کا سٹرکچر فکسچرز وغیرہ ہر چیز بنانے کی اس کو سمجھ ہوتی ہے میچز اس نے کروانے شیڈول بنانے سے اس کو پتا ہوتا ہے یا جو آپ کا کوچیز جو ہوتے ہیں جو پندرہ بندرہ بیس بیس سال سے جنہوں نے کوچنگ کورسیز کیا ہوتے ہیں ان کو لاکے بٹھایا جاتا ہے یہ کون ہے تو سر آپ اس طرف بھی دیکھیں نا ٹھیک ہے آپ پلیئرز کی طرف دیکھ رہے ہیں جو غلطیاں کر رہا ہے آپ اس کو پکڑیں لیکن یہ اس طرف بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو خورم نیازی ہے مجھے نہیں پتا کون ہے کیسے آیا بھائی یہ جو خورم نیازی ہے ان کو بھی تو فارق کر رہے ہیں یہ بھی تو غلط نوکری پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہر طرف دیکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے باقی یہ دکان چمکانے کے لیے باب اور شاہین کا یہ جو ڈراما شروع کر رہے ہیں اپنی دکان بیچنے کے لیے پاکستان پاکستان کی بات کرتے ہو بھائی خود بیٹھ کے کون سا پاکستان کرتے ہو بیٹھ کے انڈیا کی تو چمچہ گیریہ کر رہے ہوتے ہو ہمیں سکھاتے ہو پاکستان پاکستان تو بھائی لوگوں کو میرا سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں فضول لوگوں کی باتوں میں مت آؤ یہ یہاں پہ بیٹھ کے اپنی دکان چمکا کے اپنے ویوز بنانے کے لیے اور انڈیا کو خوش کرنے کی باتیں کرتے ہیں اپنا بہت بہت خیار رکھی گا اللہ حافظ